آج یہ کالے چھنے اور آلو کا سالن بنایا ہے یہ دیکھنے میں جتنا اچھا لگ رہا ہے کھانے میں اس سے زیادہ مزیدار ہے اور بنانے میں بہت ہی آسان ہے تو کس طرح بنایا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں سب کچھ آپ کو بتاؤں گی آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بل ایکل کو پریس کرنا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی تو چلیئے تیار کرتے ہیں کالے چھنے اور آلو کا اتنا مزیدار سالن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی all4you cooking and vlog کی کچن میں آپ کو خوش آمدید امید ہے آپ سب لوگ بہت ہی ہستے بستے خوش باش ہوں گے مسکراتے ہوں گے تو آج جو میں بنا رہی ہوں وہ ریسپی بہت ہی مزیدار ہے بنانے میں بہت آسان ہے کھانے میں بہت مزیدار ہے اور وہ ہے کالے چھنے اور آلو کا سالن یہ اتنا زبردست اور اتنی یونیک ریسپی ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ نے بس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے کمنٹ بھی کر کے مجھے بتانا ہے لئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹفکیشن مل جائے آپ کو تو یہاں پر میں نے آدھا کھلو کالے چھنے جو ہے وہ میں نے چار سے پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں بھگوئے ہوئے تھے اور یہ اچھے سے بھیگ چکے ہیں تو یہاں پر میں نے اس میں اتنا پانی رکھا ہے کہ یہ اچھے سے گل جائیں تو ان کو گلانے کے بعد پھر میں آپ سے مل گئی اچھا چھنے ہمارے بہت ہی اچھے سے گل گئے ہیں یہ دیکھیں چھنے ہم نے گلالیے ہیں یہاں پر میرے پاس تقریباً آدھی کپ سے زیادہ ہے گھی میں نے ایک کڑاہی میں لے لیا ہے اب ہم مسالہ بنا رہے ہیں اس کا تو بہت اچھا سا مسالہ تیار کریں گے اس کا ہو گیا ہے گرم اس میں ہم ٹالے گے آدھی چھنے کی چمچ زیرا اور تھوڑی سی اجوائن تقریباً آدھی چھنے کی چمچ سے کم ہے اجوائن ڈال دی ہم نے تھوڑا سا کڑا لیا اس کو اور تھوڑا سا زیرا اور ڈال دیتے ہیں اچھا لگتا ہے اس میں اور یہاں پر میں ڈال رہی ہوں دو دردر میں نے سا اس کی پیاس لے کر پیسٹ بنایا تھا ہری ملکوں کے خاص تقریباً چین ہری ملکیں ہیں اس میں یہ میں نے اس میں شامل کر دی ہیں اور اس کو ہم پیاس کو پیاس کو پیاس کو پیاس کو پیاس کو پیاس کو پیاس کر لیے ہیں تو الحمدللہ پیاس ہماری ہوگی ہے پیاس اور اس میں ایک کھانے کا چمچ زیرا اچھا نزرک کا پیسٹ شامل کر دیتے ہیں اس کو بھی تقریباً دو منٹ کر لیں گے فرائی اچھا جی لیسن کو بھی دو منٹ کر لیا ہے فرائی اب یہاں پر میرے پاس تین امدر تماتر تھے درمیانے سے اس کے میرے بلینڈر میں ڈال کر اس کو پیسٹ بنا لے گا اور یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں پانی تھوڑا سا سوکنے دیں گے تماتر کا ہم میڈیم کر دیا ہے میں نے فلیم کو کافی حد تک تماتروں کا پانی دیکھیں سوک گیا ہے اور اب ہم مسالے شامل کریں گے فیلحال چو مسالے ہیں آدھی چاہ کے چمچ حلدی ایک چاہ کے چمچ نمک نمک میرے اُبالتے ہوئے چنی بھی ڈالا تھا تو آپ نے دھیان سے نمک کو ڈالنا ہے اور ایک چاہ کے چمچ لان میرچ پاورڈر آپ اپنی مرضی سے لیلیں نمک اور میرچ کلونجی دو چھٹکیاں گرم سالہ پاورڈر ہے آدھی چاہ کے چمچ سے کم ہے میں بات میں بھی ڈالوں گی اور پیرے بھی ڈالوں گی کیونکہ اس سے ایک بہت ہی اچھا سا ڈیسٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو آدھی چاہ کے چمچ ہے دھڑا میرچ اور ایک چاہ کے چمچ ہے کسوری میتھی اس کو میں ہاتھوں سے تھوڑا سا مسال لیتی ہوں اس طریقے سے اور یہ مسالے اس میں بسم اللہ الرحمن شامل کرو دیئے اب ہم نے مسالوں کو اچھا سا بھوننا ہے اور سارا ڈیپینڈ جو کرتا ہے آپ کے کھانے کا بھونائی پر کرتا ہے تو آپ نے بہت ہی اچھا سا اس کو بھوننا ہے اگر ضرورت پڑے تو پانی کا چھینٹا لگا کر بھونتے جائیں جب تک گھی الگ نہ ہو جائے مسالہ مرحبہ بھونتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتانا سا بھونتے ہوئے اور بھونتے ہوئے چنے ڈال دیتے ہیں جو ہم نے غال کی رکھے ہوئے تھے تمام چنے میں شامل کر دوں گی تمام چنے میں شامل کر دیا اور اس کو بھونیں گے لیکن اس کے ساتھ میں اس میں آلو بھی شامل کروں گی یہاں پر میں نے آلو تھی میرے پاس درمیانے سائز کے تھے میں نے اس کو چھیل کر اور دھولیا اور پھر اس کو میں نے پانی میں ڈال دیا تاکہ اس کا کلر نہ خراب ہو سائز آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس طرح کے چھوٹے پکڑوں میں جو ہے وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں زیادہ مزیدار بنتے ہیں جلدی گل بھی جاتے ہیں وہ خوشنما بھی لگتے ہیں تو تمام آلو میں ڈال دیئے دو سے تین منٹ میں اس کی بھنائی کروں گی یہاں پر آلو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں دو سے تین منٹ میں نے اس کو بھون لیا ہے جی اور اب میں اس میں اتنا پانی شامل کر دوں گی کہ اس میں جو ہے آلو بھی گل جائیں اور ہمارے پاس ایک گریوی بھی رہے مناسب سی آپ اپنے مرضی سے گریوی اس میں رکھ سکتے ہیں اور مکس کر دیں گے اچھا سا آلووں کے گلنے کے لیے مجھے تھوڑا سا پانی ڈالنا پڑے گا کیونکہ مجھے گریوی بھی چاہیے اس میں تھوڑی تو بہت ہی مزیدار سالن بنتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ نے مجھے بتانے بھی ہے کمنٹ کر کے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی تو اب یہاں پر میں شامل کروں گی ایک چائے کا چمچ زیرا پاورڈر اور یہ میں نے بھون کے پیسا ہوا ہے اور یہاں پر میں ڈالوں گی ایک چائے کا چمچ دھنیا پاورڈر بھر کے یہ تھوڑا سا زیادہ میں نے ڈالا ہے تو کیونکہ یہ اچھا لگتا ہے اس میں تو یہ دونوں چیزیں ڈال دی ہیں اور اس کو میں مکس کروں گی اور میں اس کو رک دوں گی سلو فلیم پر پکنے کے لیے تاکہ اچھے سے چنوں کی گریوی تیار ہو اور دی بھی دی بھی آنچ پر پکنے سے چنوں کی گریوی بہت اچھی تیار ہوتی ہے اور علو بھی گل جائیں گے ہمارے پاس مجھے ضرورت پڑی تو میں تھوڑا سا گریوی کے لیے پانی اور ڈالوں گی اس میں تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ میں نے اس میں کتنا پانی شامل کیا تقریباً دس منٹ لگے ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں گریوی مجھے جتنی چاہیے تھی اتنی گریوی اس میں موجود ہے اور آلو بھی گل چکے ہیں بہت اچھے سے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چائے کا چمچ جو ہے گرہ مسالہ پاودر یہ بہت ضروری ہے یہاں پر ڈالنا اور دھنیا تھوڑا سا چھڑک دوں گی میں اس کے اوپر اور باقی جو ہے اس میں گرنشنگ کے لئے رکھ لوں گی اس کو دو میلٹ کا دم لگاتے ہیں ماشاءاللہ جی میں نے دو میلٹ کا دم لگایا تھا تو دم لگ چکا ہے اب میں آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن رحیم یہ دیکھیں جی کتنی زبردست لک آئی ہے اس کی اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر لازمی کریں کیونکہ اس میں میری حوصلہ آفزائی ہوتی ہے میری ویڈیو پسند آرہی ہیں اور میں اچھا کام کر رہی ہوں یا برا یہ آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے اور نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹکیشن آپ کو مل جائے اور اس کے علاوہ ویڈیو کو پلیز لائن تک دیکھا کریں تاکہ میرا واشٹام جلدی سے پورا ہو جائے تو آج کی ریسپی کیسے لگی آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے اور اس کے علاوہ لائک کر دیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو ادلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ